اسلام علیکم ناظرین وی ٹاک سپیشل میں میں ہوں وسیمہ باسی امار محسوس صاحب کے ساتھ آج ناظرین ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جب سابق وزریعظم کے سابق پرنسپل اکانٹنگ آفیسر اور سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان کی جانب سے ایک سو چونسٹھ کا ایک بیان مجسٹریٹ کے سامنے سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کے حوالے سے جو امریکی سائفر تھا ڈونل لوگ کی طرف سے وہ ایک ڈراما تھا اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے امریکی سازش کے حوالے سے بہت بڑا بیانیاں بن چکا ہے پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کی طرف سے تو آج انہوں نے کہا کہ جو بیانیاں تھا وہ ایک سازش تھا بلکہ امریکی سازش سازش نہیں تھی بلکہ جو سائفر کا بیانیاں بننا تھا وہ ایک سازش تھا ایک بڑی ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے شاید وہ مادہ ماف گواہ بن رہے ہیں لیکن اس حوالے سے کئی سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ وہ آخر کہاں تھے اس کے حوالے سے اور یہ کہ وہ ابھی انہوں نے یہ بیان کیوں دیا اور اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے امار محسوس صاحب یہ بتائیے گا سر کہ یہ اچانک آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ یہ کتنے عرصے غائب رہنے کے بعد تیس دن کے بعد سامنے آئے تو اس روپ میں آئے اچھا یہ جو لوگ خبروں میں رہتے ہیں انہیں تھوڑا سا اندازہ تو تھا کہ کچھ کچھڑی پک رہی ہے اس لیے کہ آزم خان کے حوالے سے کافی دنوں سے معروف ہو رہا تھا کہ آج وہ پریس کانفرنس کریں گے کل وہ پریس کانفرنس کریں گے اور وہ وعدہ ماف گواہ بن جائیں گے یہ باتیں ہوا میں چل رہی تھیں اس کی کہیں تصدیق کہیں ثبوت موجود نہیں تھا لیکن چہمگوئیوں میں یہ باتیں اسلامباد میں شروع ہو گئی تھیں اور اسلامباد میں یاد رکھیے جو باتیں چہمگوئیوں میں شروع ہوتی ہیں وہ عموماً حقیقت پر منتج ہوتی ہیں ایک ماہ سے آزم خان صاحب غائب تھے اور اب اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ منظر عام پہ آئی ہے جو انہوں نے مجسٹریٹ کو جمع کروائی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ منظر عام پر آ گئی ہے لیکن آزم خان صاحب خود منظر عام پر نہیں ہے وہ کہاں ہے کس علاقے میں ہیں روح پوش ہیں کسی سے خوف زدہ ہیں اپنی حفاظت کے تحت کیا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی کی کسٹڈی میں ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ علم نہیں ہے لیکن دوسرے انگل سے دیکھا جائے تو مجسٹریٹ کے سامنے ون سکسٹی فور اے کا بیان جو ہے یہ جب تفتیش میں معاملہ جائے گا مزید سائفر کے حوالے سے بات ہوگی تو یہ بات بہت خطرناک ہو گئی ہے یہ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹی وی ٹاک شوز تک محدود ہوگی یہ پھر بات بڑی ہوگی اور یہ بنیادی طور پر ایک غلط بیانی جو نہ صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ کی گئی حکومت کے ساتھ کی گئی جمہوریت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی خارجہ تعلقات کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی یہ ساری سازش اس طرح کی بنے گی اور یہ کوئی ایسا قابل معافی جرم نہیں لگتا وسیم سا مجرم لیکن اس حوالے سے جو جڑے سوالات ہیں دو تین سوالات ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ وہ غائب کہاں تھے آپ نے اس کا تھوڑا بتایا ہے دوسرا یہ سوال ہے کہ ابھی جب ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے یہ کیا کھلت ازاد نہیں ان کی ایک آڈیو لیک جو آئی تھی سامنے اس میں وہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ میں اس کے منٹس بنا لوں گا جب عمران خان صاحب نے کہا کہ اس پہ کھیلتے ہیں تو اس وقت عظم خان صاحب کی کوئی مخالفت سامنے نہیں آئی اس آڈیو میں بلکہ وہ ان کے کھیل میں شامل ہوئے تو یہ کیا وجہ تھی اچھا یہ بالکل صحیح اور نہ صرف یہ آڈیو بلکہ ابھی عمران صاحب کا ایک ویڈیو کلپ بھی کرتش کر رہا ہے جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عظم خان بڑے زبردست آدمی ہے بڑے عواندار آدمی ہے میں جب تک خود ان کے موں سے نہیں سن لوں گا میں یقین نہیں کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ جو آڈیو لیک پہلے آئی تھی سائفر کے حوالے سے اس میں آزم خان صاحب نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی کہ منٹس میں بنا لوں گا اور عمران خان نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس سے کھیلنا ہے کھیلنا ہے پھر ایک اور بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ آئی کہ جب عمران خان سے سائفر کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھ سے گم ہو گیا یہ ملک کپڑوں میں رکھی چوئے مار گولیاں تو نہیں ہیں جو گم ہو گئی ہیں یہ ملک کیا آج کیونکہ بیان میں بھی شاید اس طرح کی بات ہے کہ انہوں نے رکھ لیا تھا جو کہ نہیں رکھنا بندہ تھا سرکاری دول پر اور وہ گم بھی ہو گیا اور وہ پھر گم بھی ہو گیا تو میرے ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے اب ہم ظاہر ہے ہمارے پاس ہنڈر پرسنٹ کنفرمیشن والی خبر نہیں ہے اندازے ہم لگا سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بیوروکریسی کا ایک مزاج ہوتا ہے بیوروکریسی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہر حکومت کے ساتھ چلنے کی عادت ہوتی ہے ان کے لیے گزشتہ حکومت کے کوئی معنی نہیں ہوتے تو آزم خان صاحب بھی بڑے کائیں اور زبردست قسم کے بیوروکریٹ رہے ہیں بڑے اہم عودے ان کے پاس رہے ہیں انہوں نے بھی ریالائز کیا ہوگا خاص طور پر نو مہی کے بعد کہ اب عمران خان صاحب کا مستقبل تو کوئی نہیں تو پھر اپنا مستقبل ہی سمارتے ہیں کہ وہ جو ہے اس طرح کا وعدہ ماف کما بانجے دوسری صورتحال جو ماضی میں انفورشنٹلی ہمارے ہوتی رہی ہے کہ ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈال کے زبردستی ان سے عمران خان کے خلاف بیان لیا گیا ہو کیونکہ ایک ہوا چلتی ہے کسی کبھی نوازشیف کے خلاف بھی یہی کچھ ہو رہا تھا اب عمران خان کے خلاف بھی یہی کچھ ہو رہا ہے تو ایک اس طرح کی دل میں ایک لہر سے اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی تو وہ اس طرح کی سیچویشن بھی ہو سکتی ہے لیکن جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے تھوڑا سا آپ سے معلومات چاہیے کہ آزم خان جو ہیں کوئی آج کے بیوروکریٹ تو نہیں ہے تو بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ آزم خان ہیں کون ان کا بیک گراؤن کیا ہے کہ جگہ جگہ انہوں نے ملازمتیں کی ہیں کون کون سے پورٹفولیوز ان کے پاس ہیں ان کے بارے بتائیں جی امار صاحب آزم خان صاحب ایک بریلینٹ بیوروکریٹ کے طور پر مشہور ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز انہوں نے ملیٹری کالیج بن حال سے اپنی گریجویشن قائد عظم انیورسٹی سے انہوں نے آئی آر میں ماسٹرز بھی کیا اس کے بعد سی ایس ایس میں ٹاپ کیا تھا انہوں نے پھر ان کی کامیابوں کا ایک لا متناہی سسلہ شروع ہو گیا وہ ڈپٹی کمیشنر رہے مختلف لاکھوں میں کے پی میں بھی اور اس کے بعد جب وہ دوہزار تیرہ میں گامٹ آئی تھی پی ٹی آئی گی اس وقت وہ سیاحت کے محکمے میں بھی رہے مختلف محکموں کے سیکرٹری رہے اور پھر نظر انتخاب پڑ گئی خٹک صاحب کی جو پرویز خٹک صاحب تھے اس وقت کے سی ایم اور ان کے وہ چیف سیکرٹری بن گئے جب وہ چیف سیکرٹری تھے تو آپ کو بتا ہے کہ پارٹی کے چیرمن امران خان صاحب بھی تھے اور کئی دفعہ کیابنٹ میٹنگ میں امران خان صاحب بھی موجود ہوتے تھے تو جب وہ بریفنگز دیتے تھے ایسے چیف سیکرٹری تو امران خان صاحب ان سے بڑے متاثر ہوئے تو ان کی نظر انتخاب بھی ان پر پڑی اس کے بعد ان سے بھی ان کی قربت ہو گئی اور بریفنگ کبھی کبھی وہ ان سے بھی لے لیا کرتے تھے تو بڑے دست راست کے طور پر مشہور تھے کے پی میں بھی جب وہ چیف منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور ان کا معالم جبہ کے جو اس وقت سکینڈل بنا تھا نیپ کا اس میں بھی ان کا نام آ گیا تھا کہ کافی یہ نہیں چکہ وہ چیف منسٹر وہ ایک چیز تھے اس وقت کافی یک جان دو کھالے والی صورتحال تھی اور جب یہی بات ہوئی کہ گورنمنٹ ان کی سینٹر میں آگی دوزہ اٹھارہ میں تو پرائم منسٹر صاحب ان کو لے کے ادھر آگے سینٹر میں اور سینٹر میں اتنے پاورفل ہو گئے تھے آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں کہ ساری کیبنٹ جو ہے وہ ان سے بقاعدہ حصد کرتی تھی اور کئی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ان سے شکائطیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بڑے قریبیس آتی تھے ان کو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر یا ڈیپٹی پرائم منسٹر کہا جاتا تھا امران خان صاحب کے تدائی دنوں میں مگر ان کا جو پتہ کٹا ہے نا وہ آزم خان صاحب نے کٹا تھا اور ان کو بڑی شکائط تھی وہ بعد میں کہتے پرتے تھے کہ آزم خان نے میری منافرت پیدا کی پھر فردوس آشی قوان جو اس وقت انفرمیشن منسٹر تھی ان کا کہتے ہیں کہ تو تو میں میں بھی ہو گئی سردی گرمی بھی ان کے ساتھ ہو گئی تھی آزم خان سے اور پھر ندیم افضل چاند صاحب آج بھی ان کا ٹویٹ آیا ہوا ہے کہ میں قزشتہ جو پی ایس پی ایم ہوتے تھے نا پرائم منسٹر کے پرینسپل سیکٹریز جیسے فواد حسن فواد اور باقی ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور کسی پر میں لانت بیشتا ہوں تو بسیکلی ان کا اشارہ آزم خان صاحب کی طرف سے یعنی ان سے وہ کافی نراز تھے ایک اور واقعے میں آزم خان صاحب کا نام آتا ہے وہ جو سابق دی جی ایف آئی ہے بشیر میمن صاحب جب تھے انہوں نے کچھ کہا تھا کہ کچھ جگہ اختلاف ہوئی تو آزم خان نے بشیر میمن جو کہ بڑے عالی آفیسر تھے انہیں باتفرم میں بھی وزیر آزم ہاؤس کے بند کر دیا تھے ملکل یہ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں اور آزم خان ہی کے کمرے میں بیٹھے رہے ہیں اور پھر ان کو فورس کیا گیا تھا کہ کیسز بنائیں کچھ پولیٹیکل اپننٹس کے خلاف تو یعنی آزم خان صاحب اس وقت آپ سمجھیں کہ جیسے نواز شیف صاحب کے طور پر فواد حسین فواد صاحب کی بڑی پاورفول تھے پرنسپل سیکٹی کے طور پر آزم خان صاحب بھی بہت پاورفول تھے اور اتنے پاورفول تھے اور بڑے دوستوں کے بڑے نمازنے والے آدمی ہیں کے پی سے جو ان کے دوست تھے ان کو سنٹر میں لے کے آئے ہیں اور جو اس وقت کے ڈی جی آئی بی تھے ان کو بھی انہوں نے لگوایا تھا تو ایک بڑی ایکویشن بنی ہوئی تھی آپ کو پتا ہے نا اس وقت جنرل فیض صاحب کے ساتھ تو پرائم نیسٹر صاحب کی ایکویشن تھی ڈی جی آئی بی جو تھے ان کے ساتھ آزم خان صاحب کی تھی تو تینوں مل کے رپورٹس دیتے تھے اور آپ نے کئی دفعہ منچن سنا ہوگا خان صاحب کی اس وقت کی تقریروں میں اور میں کے میرے پاس سب کی خبریں اور جو منسٹرز تھے ان کی کیبنٹ کے عمران خان صاحب کی وہ ٹرررائزد ہوتے تھے ان کو بقاعدہ پتا تھا کہ ایک ایک خبر پرائم نیسٹر صاحب جاری ہے اور وہ کیسے جاری ہے آزم خان صاحب کے ثرو آئی بی کے ثرو تو بسیکلی آزم خان صاحب ایک عام تھے عمران خان صاحب کی اور اسی چیز میں اس چیز کا بھی جواب ہے کہ خان صاحب آج انہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ مندار ہیں وہ ان کے رازدان بھی تھے اگر وہ پلٹتے ہیں اور واقعی میں سامنے آتے ہیں تو یہ بہت بڑا سیٹ وائگ ہو گئے عمران خان صاحب کیلئے کیونکہ وہ ان کے بڑے قریبی رازدان تھے اور ہر چیز کے گواہ ہیں جو خان صاحب کے دورے حکومت میں جو جو فیصلے ہوئے جو جو اقدامات کیے گئے جو کیبنٹ میں ڈیسی اینور جو اس کے علاوہ پرائم نیسٹر نے آرڈر جاری کی وہ پی ایس کے ذریعے ہی ہوتے ہیں ان کے پرینسپل سیکرٹی کے ذریعے ہوتے ہیں تو وہ سارے بھی رازدان ہیں تو کافی پاورفل پوزیشن ہے لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ ابھی بھی یہی ہے کہ وہ سامنے کیوں نہیں آئے اگر وہ انہیں بیان دے دیا ہے ون سکسٹی فور اے کے در تو وہ خود سامنے آکے ان کو کیا عمر مانے ہے کہ خود آکے کلیم کریں اور پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ یہ بات تھی پھر یہ سوال بھی پتا ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے اس وقت سائفر کی کیوں حقیقت سامنے آشکار نہیں کی اور پریمینسٹر کے ساتھ کیوں رہے اور پھر یہ سوال بھی پتا ہوتا ہے کہ خان صاحب ابھی بھی ان کا ساتھ کیوں دے رہے ان تین سوالوں کا بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جن کا جواب آنا بہت ضروری ہے پھر ہی ہمیں کچھ پتا چلے گا لیکن ایک اور انگل سے دیکھتے ہیں یہ بات آپ کے بلکل صحیح ہے یہ تین سوال ان کے جوابات ہمیں معلوم ہونے چاہیے ورنہ ہم بھی ون سائیڈ باتیں کرتے رہیں گے لیکن گوشتہ دو تین دنوں میں دو اہم واقعات ہوئے ہیں اور جس سے تحریک انصاف کی جو موجودہ سیاسی اور سماجی پوزیشن ہے وہ اور بہت زیادہ گر گئی ہے اس میں ایک واقعہ ہوا پرویز خٹک صاحب کا کہ انہوں نے سترے پن لوگوں کے ساتھ ایک الہدہ قرب بنا لیا پرویز خٹک بھی عمران خان کے دست راست تھے عمران خان نے فیڈل میں بھی حکومت پرویز خٹک کے سر پر کی ہے اور دوسری خبر اب یہ آزم خان کے حوالے سے آگئی ہے اس کے بیچ میں جو خبریں ہیں جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں ظاہر ہے کسی سٹیج پر اس کا جواب مل جائے گا لیکن ان دو خبروں کے آنے کے بعد عمران خان کا سیاسی منظر نامے پہ آپ کہیں نشان نام دیکھ رہے ہیں دیکھا مارس اب اس چیز میں تو پاکستان میں کسی کو بھی اب شک نہیں رہا جو بھی اہلے فکر ہیں یا جن کو سمجھ آتی ہے چیزوں کی کہ خان صاحب کے نام کے گرد ایک بہت بڑا کروس مارک لگا دیا گیا ہے اور ان کا سیاسی مستقبل کافی مخدوش نظر آتا ہے کم اس کا مستقبل قریب میں تو یہ جو دو خبریں ہیں یہ اسی ڈیولپمنٹس کا حصہ ہیں جو کہ لارجر ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں ان کے خلاف ان کی نہلیت کی توشہ خانہ ریفرنس میں جو کیس چل رہا ہے اب یہ کیس بھی ایک کیس کی شکل لے گا پارٹی ان کی تقسیم ہو رہی ہے تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے پنجاب میں پہلے ہی استقام پاکستان پارٹی بن چکی ہے کے پی میں اب پی ٹی آئی پی بن چکی ہے تو یہ بیسیکلی ایک خان صاحب کے گھرہ تنگ ہو رہا ہے اور ان دنوں میں شاید اس میں پیس بڑھ گیا ہے کیونکہ گورنمنٹ جانے والی ہے اور اس کل آٹھ اگست کی ڈیٹ بھی آئی ہے جو گو کہ اس کی تبدید کی گئی لیکن ظاہر ہے آٹھ سے بارہ تک کسی دن میں چلی جائے گی نئی حکومت آئے گی نگران سیٹ اپ آئے گا تو بیسیکلی اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ چیز ہونی ہے کیونکہ خان صاحب کا الیکشن میں میجر رول نہیں ہوگا یعنی یہ نہیں مائنس خان ہی ایک فیوچر ہوگا جو نیئر فیوچر ہے اس کے حوالے سے حالات جو ہے وہ سازدار ہوتے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم مزید بھی آپ کو تفصیلات جو جو آتی جائیں گی ہم آپ کو بتائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے